آلو کا سیزن میں ان کی گروتھ بڑی اچھی ہوتی ہے اس میں نہ تو ونڈے کا استعمال ہوتا ہے نہ ہی توڑی کا اور نہ ہی سیلج کا استعمال ہوتا ہے صرف آلو ان کو استعمال کروایا جاتا ہے جب ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تب اس کے گوشت کا ریڈ تقریباً ساڑھے چھے سو پانچ سو روپے تھا اور آج الحمدللہ اس کے گوشت کا ریڈ جو ہے ساڑھے نو سو سے اباوی ہے الحمدللہ اسی آئی تو تقریباً پانچ سال پہلے بچھرا فارمنگ شروع کیتی سی بھی تو بھائی بچھیں تو فارمدہ سٹارٹ کیتا سی الحمدللہ آج ساڑھے کو پانچ سال بعد ایک سو ساٹھ ستر بچھے اپنا فارم مجود ہے اس تو لاوہ اسی ایک سو دس پندرہ بندیاں نو فارمنگ کروا بھی رہے ہیں انہوں سیلج بھی دے رہے ہیں انہوں ونڈا بھی دے رہے ہیں انہوں پالن تک دی ٹینشن انہوں پرچیزنگ تک دی ٹینشن انہوں سیل تک دی ٹینشن ساری ذمہ داری ساڑی ہے الحمدللہ پوری سپورٹ کریں گے سارے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رضا عبرم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسے فارمر مجود ہیں جنہوں نے عرصہ چار سال پہلے صرف بائیس بچھڑوں سے کام شروع کیا تھا آج الحمدللہ آپ کے پیچھے جو شیڈ نظر آ رہا ہے ماشاء اللہ ڈیڑھ سو دو سو بچھڑوں کا فارم ہے اور صرف فارمنگ کر نہیں رہے بلکہ ایک سو پندرہ بیس فارمروں کو فارمنگ کروا بھی رہے ہیں مال پرچیز کر کے دینا ان کو پالنا کیسے ہے ان کا مال سیل کیسے کرنا ہے ساری معلومات آج ان بائی سے لیتے ہیں السلام علیکم جی پیار بھائی سب سے پہلے میرے دیکھنے والوں کو اپنا تعرف کروائیں سار جی میرا نام چوزری برار ہے میرا لوکیشن میری پاک پتن ہے پاک پتن سے بارہ کلومیٹر دور چاکو پانا کا رہی ہے ماشاء اللہ ابرار بھائی فارمنگ کتنی دیر سے کر رہے ہیں جب فارمنگ شروع کی تھی کتنے جانور تھے اب کتنے جانور ہیں بھائی مجھے فارمنگ کرتے ہوئے تقریبا پانچ چھ سال ہو گئے ہیں جب یہ سٹارٹ کیا تھا تقریبا پندرہ سے بیس بچوں سے فارمنگ سٹارٹ کیا تھا اور اب آپ کے پاس ماشاء اللہ کتنے جانور ہیں الحمدللہ سو سے ڈیٹھ سو جانور موجود ہے کیا بات ہے آپ کو اس فارمنگ میں آنے والی پریشانیاں کیا تھی جو اگر کوئی نیا بندہ فارمنگ شروع کرے تو اس کو آئے وہ اس کا احتیاط کرے جی رضا بھائی اس میں مجھے الحمدللہ فی الحال تو کوئی پریشانی نہیں آئی نہ ہی سیل کرنے میں اور نہ ہی پرچیز کرنے میں پرچیز کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ مال پرچیز کہاں سے کرتے ہیں کیوناز میں ایک ساتھ کوئی بندہ لے کے جاتے ہیں یا خود ہی کرتے ہیں سر جی ہم یہ مال مختلف منڈیوں سے پرچیز کرتے ہیں منڈی جازمان سے ہو گیا لڑن سے ہو گیا چیشتین سے ہو گیا باونگر سے ہو گیا ہم Pharm στα مختلف مڈیوں سے جو ہے نا مال پرچیز کرتے ہیں اچھا مال ریپ پرچیز کرتے ہیں اس کا وزن کتنا ہوتا ہے لائی ایٹ کتنا ہوتا ہے اور کتنے پیسوں کا ایک جانور خریجتے ہیں سر جب یہ پروچیز کرتے ہیں اس کا لائی وزن جو ہوتا ہے چار ساڑھے چار من کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ تقریباً ساٹھ سے پچھتر ہزار کے درمیان ایورج جاتی ہے کبھی پینسٹھ ہزار آگی کبھی پچھتر ہزار آگی ساٹھ سے پینسٹھ ہزار کے درمیان ایورج جاتی ہے ابراہ بھائی منڈی سے بچڑا کس طرح کا خریدنا چاہیے دیسی ولیتی کراس کون سا بچڑا ہے جو گروت زیادہ کرتا ہے اس کی کچھ چند نشانیاں بتائیں جسے دیکھ کے پرچیز کریں اور نقصان نہ ہو سر جی اس میں جو ہے نا دیسی کراس بچڑا جو ہے زیادہ گروت کرتا ہے ٹھیک ہے دیسی کراس بچڑا لینا چاہیے جو پیور جو ہے ولیتی نسل کا وہ زیادہ گروت نہیں کرتا اس کی ڈیمان تھوڑی سی کام میں ایک چند نشانیاں بتائیں جسے دیکھ کر اگر کوئی بندہ نیا فارمر جائے اس جانب کو خرید دی اس کو نقصان نہ ہو سر جی اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا قد وغیرہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی جسامت وغیرہ ٹھوڑی بہت ٹھیک ہے گروت کرے گا یہ ٹھیک ہے قد کے لیہاز کے سائز کے لیہاز سے بیل کے حساب سے جانور پر فیکٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے کوئی ڈیمیج نہ ہو اس کو کوئی بماری نہ ہو ہیلڈی ایکٹیو جانور ہو رہنا چاہیے کنڈی سے جب بچڑے خریدے ہیں موٹے کے حساب سے خریدے ہیں یا کنڈے پر منڈی سے جانور خریدتے ہیں اندازے کے حساب سے خریدتے ہیں موٹے کے حساب سے ہی ٹھیک ہے جو وزن والا حساب ہے وہ وزن والا حساب نہیں ٹھیک رہتا ہے اس میں جانور کو زیادہ وہ پانی پلایا ہوتا ہے انہوں نے ایک تو اس کا تب نقصان ہو جاتا ہے جب اس کو خریدتے ہیں اتنا تو انہوں نے پانی پلایا ہوتا ہے لیکن جب وہ آتا ہے جانور تب وہ ڈیمار ہو جاتا ہے زیادہ پانی پلانے کے وجہ سے میدہ خراب ہو جاتا ہے صحیح ہو گیا جب فارم پہ لاتے ہیں سب سے پہلے کیا میڈیسن کیا کرتے ہیں ان کا کیا کیا فائدہ ہے سار جی جب ان کو فارم پہ لائے جاتا ہے تو ان کو پہلا دن تو ان کو ریسٹ دیا جاتا ہے دوسرے دن ان کی دیورمینگ کی جاتی ہے دیورمینگ کرنے کے بعد ان کو پھر ایک دن ریسٹ کر کے پھر ان کو سکن کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں جو دیورمینگ ہے اس کا کیا فائدہ ہے کس لیے کی جاتی ہے عام لوگ گھروں میں جانور رکھتے ہیں اس کو تو دورمینگ نہیں کرتے آپ کے پاس جو جانوریں ان کو دورمینگ کرنے کی وجہ کیا ہے سار جی انہوں ان کے جو کیڑے وغیرہ سارا جو اندر گند بلاؤں ہوتا ہے وہ سارا کوئی نکل جاتا ہے دورمینگ کا صرف یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کا گند باہر نکل آتا ہے ٹھیک ہے دورمینگ کا یہ فائدہ ہے کہ جانور جلدی گروہ کرنے لگ جاتا ہے جلدی آزمہ کرنا شروع کر دیتا ہے صحیح ہو گیا فائدہ پہ لاتے سب سے پہلے آپ ان کو فیڈ پلان میں کیا دیتے ہیں پہلے مہینے دوسرے مہینے اور تیسرے مہینے کا مکمل فیڈ پلان بتا رہے ہیں سر جی پہلے جب ان کو پہلے دن لے کے آتے ہیں تو ان کو دو کلو ونڈا سٹارٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے اس کے حساب سے ہر پندرہ دن بعد ان کا ونڈا بڑھاتے جانا ہے ٹھیک ہے لاسٹ میں یہ تو اسرے مہینے جانور تیار ہو رہا ہوتا ہے اس میں چار کلو ڈیلی ان کو ونڈا کھلایا جاتا ہے پیارے بھائی ایک جانور ہے جو ایک بچڑا ہے وہ تین ماہ میں یا نبے دن میں کتنے توڑے ونڈے کے کھا جاتا ہے پیارے بھائی اس میں یہ ہے کہ تقریباً آٹھ سے دس منڈےکی کھا جاتا ہے تقریباً پچیس من ایک جانور کھا جاتا ہے اور تقریباً چار سے پانچ من توری اور دس میں بھائی ونڈے کے کھا جاتا ہے کیا بات ہے اچھا بات کرتے ہیں کہ ماشاللہ آپ نے یہ جو سٹرپ بنائے ہیں پورشن بنائے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ان کی کیا وجہ ہے سارے جانور اکٹھے کیوں نہیں چھوڑے سار جی ان کی یہ وجہ ہے کہ تقریباً ہر مہینے فلاک ڈالا جاتا ہے اور ہر مہینے ان کو سیل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سائز کے حساب سے کھڑے ہیں کوئی مال تیار ہے کوئی مال تیار ہونے والا ہے کوئی تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے کہ ہر مہینے جو ہے نا ارننگ آنی چاہیے اس ویسے پورشن وائز کیا ہوئے ہر مہینے مال آ رہا ہے اور ہر مہینے جا رہا ہے اچھا بات کرتے ہیں کہ آپ کی یہ فارم کی کتنی جگہ ہے تقریباً اس فارم پہ کتنے انویسٹ ہوئی ہے کتنے پیسے لگے ان کے شیڈ پہ سر جی یہ فارم کی الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً ہاف اکٹھ جگہ ہے چار کنال چار کنال جگہ ہے اور تقریباً پچاس بیام پ PVC میں بنانے میں اچھا بغا بھائی بات کرتے ہیں کہ جانوروں کھولا چھوڑنے کی کیا بہت ساری نکھیں بہت سارے فارم پر آگے تڑھ کربران واگر ہوتے ہیں اور آپ نے نber کے ان کو کھولا چھوڑنے کی کیا وجہ ہے کیوں آپ نے کھولے چھوڑے جی Uniq ودا رہتے ہیں ہیوی کھراختے ہیں جب تک یہ کھولا نہیں پھریں گے étant کو خوراک حضم نہیں ہوگی جی کہ جب یہ کھلے پھرتے ہیں تو ان کو خوراک اچھے طریقے سے حضم ہوتی ہے پھر بھوک لگتی ہے پھر جد بارہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ریٹین میں ان کے حاضمے کے لیے ان کو کھلا چھوڑا جاتا ہے کہ یہ خوراک اچھے طریقے حضم کر لیں اور ان کو کھلا چھوڑنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی ہوتیاں پانی کی بنی ہوئی ہیں اگر ایک کر کے ان کو پانی کے لیے چھوڑا پانی پلایا جائے تو وہ تقریبا گھنٹا دو لگتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ پانی کی ہوتیاں بنی ہوئی ہیں جس نے پانی پینا پانی پی لیتا ہے خود کھلا پھر رہا ہے ٹھیک ہے اور حازمہ بھی ان کا بہتا رہتا ہے ماشاء اللہ اب رہا بھائی ماشاء اللہ اس فارم پہ اس وقت کتنے جانور ہیں اور کتنی دیر کی فارم کرتے ہیں اب کتنے دنوں کی فارم کرتے ہیں ہم الحمدللہ تقریبا نوے دن کی فارم کرتے ہیں اور اب اس وقت موجود فارم پہ تقریبا سو بچڑا موجود ہے جی الحمدللہ اور کتنے بندے ہیں جو اس سو سو بچڑے کو مینج کرتے ہیں سر جی تقریبا دو سے تین بندے ہیں جو سو بچڑے کو فارمی کو مینج کر رہے ہیں کیا بات ہے سارا کام صفائی وغیرہ فیڈ پلان کر لیتے ہیں چارہ سبز چارہ کیا صورتحال ہے اتنے زیادہ جانور شرف تین بندے جی سر دو بندے دو سے تین بندے اس کو ایزیلی مینج کر سکتے ہیں کیونکہ چارہ باہر سے لانے کی ضرورت نہیں پڑتی پاس ہی سیلج پڑا ہے پاس ہی ونڈا ہے اور پاس ہی توڑی ہے ادھر سے اٹھانا ہے اور ڈال دینا کوئی اس میں مشکل والی بات نہیں اچھا براد بھائی بات کرتے ہیں موسم سردی کا اس ٹیم بھی ہلکیل کی سردی محسوس ہو رہی ہے ان جانوروں کے لیے آپ نے کوئی ترپال وغیرہ نہیں لگائی سردی نہیں لگتی اگر ترپال نہیں لگائی تو کیوں نہیں لگائی سردی یہ گرم ونڈا کھاتے ہیں گرم فیڈ کھاتے ہیں گرم ہی جو اینا سیلج ہے ان کو جو اینا گرمی لگتی ہے سردی ان کو کم ہی لگتی ہے جیسا جیسا کہ آگے آلو کا سیزن آ رہا ہے پتا چلا کہ یہ بچڑے آلو پر بہت زبرست تیار ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتایا کہ آلو پر بچڑے کیسے تیار ہوتے ہیں اور ان کو آنے والی بماریاں مجھے کیا ہوتی ہیں آلو کھانے کی وجہ سے اس کو پریشان نہیں آتی ہیں وہ کیسے ہو کی جاتی ہے سرد ان کو آلو کا سیزن آلو کا سیزن میں جو ہیں۔ ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے اس میں نا تو Baker استعمال ہوتا ہے توری کا نا ٹکا استعمال ہوتا ہے صرف آلو ان کو استعمال کروایا جاتا ہے اور آلو کے موسم میں جو ہیں ان کو تقریبًا بماروں fo نہیں آتی ان کو جو کہنا اس 그래서 جاتی ہیں اس کے لئے ہو جتا ہے تین وغرہ دے دیتے ہیں صرف بدحضمی کی ویسے کوئی اللہ معاف کرے کوئی نقصان ہوتا ہے ویسے کوئی نہیں انس کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ کون سا جانور جس نے علو زیادہ کھا لیا اس کو تیلو گیرہ دیا جاتا ہے وہ گھنٹے دو میں ٹھیک ہو جاتا ہے اور الحمدللہ علو کے سیزن میں ہمیں ایک بچرہ تیس سے پینتیس ہزار پہ ہمیں پروفر دے جاتا ہے ماشاءاللہ یہ بات کرتے ہیں مال خرید لیا پا لیا سیل کیسے کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں سر جی یہ مختلف سلاٹرہوس ہیں ایک ایشیا سلاٹرہوس ہیں نارو وال میں اور باقی رائیون کے پاس ہے تین چار سلاٹرہوس سب کے ساتھ یہ الحمدللہ اچھا تلک ہے اچھا لنک ہے ادھر مال جاتا ہے اور گھنٹے دو میں ہی بندہ کٹوا کر فارغ ہو کر واپس آ جاتا ہے پیادے بھئی آپ صرف اپنا ہی مال کٹواتے ہیں یہاں جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں بتایا کہ آپ کے پاس کافی زیادہ فارم ہیں ان کے بھی مال آپ ہی کٹواتے ہیں , نہیں سر جی کوئی بندہ ہم نے مال کٹوانا ای آپ کے خاتے میں کٹوانا پیسے کی ذمہہcoming ہماری ہماری ہوگی ہم مال کٹوا دیں گے فیسو کے کوئی ٹینشن نہیں نائی اپنے خاتے سے ہمیں کٹوا deserve کرنا چاہتا وہ کوئی کوئی بات نہیں ہم لینے کو تیار ہیں کیا بات ہے جو آپ تیار بچڑے لیتے ہیں؟ یا کٹواتے ہیں وہ وزن کے ساب saw 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 kill G اپنے اندازے کے ساتھ ساری پرچیزنگ کرتے ہیں اور خود ان کو دو چار دن رکھے چاہے تو پھر ہم سلاٹر آس بے جیتے ہیں ان کو عرصہ پانچ سال پہلے جب آپ نے بچڑا فارمنگ شروع کی تھی اس وقت گوشت کا کیا ریڈ تھا اور اب گوشت کا کیا ریڈ چل رہا ہے جب پانچ سال پہلے ہم نے بچڑا فارمنگ شروع کی تھی تب گوشت کا ریڈ تقریباً چھے سے سال سو روپے تھا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ریڈ بڑھتا گیا تقریباً ایک سار ستر روپے پر چلا گیا ہے لیکن پھر اب ڈالر کی ویسے ریڈ تھوڑا سا کام ہوا ہے ٹھیک ہے ریڈ اب تقریباً نو سو تیس چالیس روپے ہے اچھا بات بات کرتے ہیں آپ منڈی سے بچڑا خریدتے کتنے کا ہے اس کو نبے دن میں اس پہ ایک بچڑے پر خرچہ کتنے آتا ہے اور جب آپ جا کر سلاٹرہ اس میں سیل کرتے ہیں ایک بچڑے پر آپ کو پرافٹ کتنے آتی ہے سر جب ہم منڈی سے جانور خریدتے ہیں تقریباً پینسٹھ سے ستر ہزار روپے کا جانور ایک آتا ہے جو تقریباً پینسٹھ سے چالیس ہزار روپے ایک جانور ہمارا نوے دن میں کھا جاتا ہے اور جب یہ سارے خرچے وغیرہ ملازم کے یا شیڈ کے یا سارے معاملات نکال کے ایک بچڑا ہمیں بیس سے پچیس ہزار روپے منافع دے جاتا ہے کیا بات ہے جی بہت شکریہ بھائی آپ نے اپنا قیمتی ٹیم دیا میرے دیکھنے والے کے لئے بہت ہی اچھی باتیں کی جی تو ناظرین اگر آپ مال خریدنا چاہتے ہیں یا آپ مال بیچنا چاہتے ہیں پال میں کچھ ٹرینشن آ رہی ہے تو ابرار بھائی صاحب رابطہ کر سکتے ہیں جی تو ناظرین کیسے لے گی آپ کو ہماری ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لے گے تو لائک میلے ضرور کریں پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک دیا جائز اللہ حافظ